امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھول لیں شکریہ نمبر دس Unlimited Love Unlimited Love حلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بہیرہ اسوت کے گاؤں میں واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس ریزوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سال بعد حلیل اپنے بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے لیکن جب ریزوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بلکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل ریزوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے نمبر نو مریم آپ راز کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں یہ تین لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگی ایک علمناک حادثے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی ایک معصوم نوجوان لڑکی مریم ایک گھٹیا پروسیکیوٹر اکتائی اور ایک انتقامی آدمی سواش ایک برسات کی رات مریم اور اکتائی نے ایک عورت کو اپنی کار سے ٹکر ماری جس نے جان بوجھ کر سواش کی بیوی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہیں کیا اگرچہ اکتائی پیئے کے پیچھے تھا مریم ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اس کی ساکھ کی حفاظت کے لیے اس جرم کی ذمہ داری لیتی ہے تہم اکتائی کو اسی مقدمے میں مقرر کیا جاتا ہے جس کی مریم مدہ علیہ ہے اب اس کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اسے اور اس کے جرم دونوں سے چھٹکارہ حاصل کرے یہ مفادات کا حتمی ٹکراؤ ہے کیونکہ جو چیز مریم کے لیے سب سے پہلے آتی ہے وہ اکتائی ہے دوسری طرف اکتائی اس میں خالصتاً اپنے لیے ہے سواش کے لیے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ اس کی بیوی کے قاتل کے لیے انتقام ہے وہاں چیز جو معصوم کو مجرم سے اور سٹ کو جھوٹ سے الگ کر دے گی وہ ہے محبت تاہم یہ اس بار نفرس سے بڑھے گی نمبر آٹھ بلیک بورڈ اپنے ابائی سکول کے سالوں کے دوران اپنے دوستوں کی طرف سے گنڈا گردی کی وجہ سے اطلس کو اپنی ماں کے ساتھ اپنا ابائی شہر چھوڑنا پڑا برسو بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور اپنے ابائی شہر میں اپنے سابقہ سکول میں ریاضی کے استاد کے طور پر مقرر ہوتا ہے کیا یہ اتفاق ہے اطلس اور اس کے گنڈوں کے لیے حساب کا دن آ گیا ہے جو تقریباً اس کی موت کا سبب بنے اور اس کے والد جنہوں نے ان تمام گنڈوں کو نظر انداز کر دیا جس سے وہ گزرا تھا اور پھر ارمک ہے وہ لڑکی جس نے اس کا دل چورا لیا اطلس کا راستہ آسان نہیں ہے کیا وہ استاد ہوگا جو دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے یا اپنے غصے سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ظالم شخص مجھے بتاؤ اطلس تم واپس کیوں آئے اپنی محبت کے لیے آپ کو پیٹھے چھوڑنا پڑا یا پرانا سکول تیہ کرنا پڑا خوبصورہ زمرت اس طاقتور اور متحرک ڈرامے میں امیر دمیر خان خاندان کے حسد اور دوکہ دہی کے درمیان محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے جو قتل انتقام اور جذبے سے لرستی ہوئی حویلی میں قائم ہے خوبصورہ زمرت طاقتور دمیر خان خاندان کے لیے کام کر کے اپنے بیمار والد اپنی ماں اور دو بہنوں کی دیکھ بال کا بوجھ اٹھاتی ہے خوشی کی تلاش میں اسے دمیر خاندان کی دنیا کے فریبوں دھوکہ دہی اور رازوں کے ذریعے راستہ تلاش کرنا ہوگا کیونکہ وہ محبت کی طرف راستہ تلاش کرتی ہے عادل دمیر خاندان کو زمرت سے محبت ہے لیکن وہ اسے ایک بڑے بھائی کی طرح دیکھتی ہے اور خفیہ طور پر اس کے بطیجے سرحت کے ساتھ تعلقات میں ہیں زمرت اور سرحت اس کی فوج سروس کے بعد شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تاہم اس کی دنیا اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر مارا گیا ہے نمبر چھے امبیسٹرز ڈوٹر بہیرہ ایجین کے کنارے ایک مشہور محبت کی کہانی امبیسٹرز ڈوٹر ایک سفیر کی بیٹی نارے اور ایک ریب لڑکے سانجر کے بارے میں ہے اور ان کی محبت کی کہانی جو بچپن میں شروع ہوتی ہے ایک موسم گرمہ میں بودرہ میں ملاقات کے بعد اگلے بارہ سالوں تک دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف دو ہفتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن ہر ایک دن ایک دوسرے کو لکھتے ہیں سال گزرتے جاتے ہیں اور وہ خاندانی دباؤ اور دیگر ہنگامہ خیز واقعات کی وجہ سے خود کو الگ پاتے ہیں ان تمام ناممکنات کے باوجود کیا ہمارے ہیرو ایک بار پھر اپنی ایپک لاؤ سٹوری کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی نمبر پانچ دا ریون دو پولیس والے ایک منشیات کے مالک کو پکڑتے ہیں جو انہیں انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک اشتیال انگیز رشوت پیش کرتا ہے ایک کہتا ہے نہیں دوسرا کہتا ہے ہاں اور جلد ہی یہ ایماندار پولیس اہلکار ہے جس نے منشیات کے سکینڈل میں فورس کو نکال دیا ہے اسے اس کے سب سے اچھے دوست بدماش پولیس والے نے قائم کیا تھا جو منشیات فروش کا دایا ہاتھ کا آدمی بن جاتا ہے اور بلاخر اپنے طور پر ایک ماسٹر مجرم بن جاتا ہے ایماندار پولیس والے کے لیے سانہے کے سوا کچھ نہیں وہ اپنے خاندان کو استانبول سے لے جاتا ہے لیکن جلد ہی اس کی موت ہو جاتی ہے خاندان اس وقت الگ ہو جاتا ہے جب تھک سب سے بڑے بیٹے کزگن کو چھین لیتے ہیں یہ آٹھ سالہ لڑکا سڑکوں پر آ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے اگلے بیس سالوں میں یتیم اپنے بچے کے تمام درد اور صدمے کو پار کر کے خود کو انتقام کی کامل تلوار میں تبدیل کر لیتا ہے اب ایک بالی کزگن کے راستے میں کچھ نہیں ملے گا وہ رفت کے گروہ میں گھنس جاتا ہے جس نے اس کے والد کو دھوکہ دیا تھا اور جلد ہی کزگن صفوں میں بڑھنے لگتا ہے سب پلین کے مطابق ہوتا ہے جب تک وہ دلہ سے نہیں ملتا نمبر چار بلیک منی لاؤ عمر ایک پولیس آفیسر ہے جو خودکشی کرنے والی اپنی منگیتر کے ممکنہ قتل کے بارے میں سچائی تلاش کرنے کے لیے مر رہا ہے وہ ریاست کے ساتھ ایک معاہدے پر دستگرد کرتا ہے وہ چوری شدہ ہیرے تلاش کر لے گا اور بدلے میں قاتل کی شناف سیکھ لے گا ایلیف جس نے اپنے والد کو ایک حادثے میں کھو دیا ہے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پرفیکٹ باب دراصل ایک مافیا تھا جو پیسے کو لونڈر کرتا تھا اب اسے اپنے خاندان کو سنبھالنا ہے اور ہیرو کا دو بلین ڈالر کا کرز ادا کرنا ہے اس کے علاوہ اس کی بہن ویلن کے ہاتھ میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تیار ان کو چوری کرنے والے سے ہیرے واپس لینے کے لیے وقف ہے نہ صرف تیار بلکہ ہر وہ شخص جو ہیرو کے وجود کے بارے میں جانتا ہے وہ چمکتی دھمک کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کہانی میں کچھ اس چمک کے سہر میں مفتلا ہو جاتے ہیں کچھ محبت سے کچھ سچائی کے کچھ اپنے رازوں کے اور کچھ اپنے عزائم کے ہیں نمبر تین ڈے ڈریمر سینم ایک فطری خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلد گروسری کھولتی ہے جب سینم نے دیکھا کہ وہ کاؤنٹس میں ملازم کی تلاش میں ہے جہاں اس کی بہن کام کرتی ہے تو وہ نوکری کی درخواست دے دیتی ہے اور اس کے بعد واقعات شروع ہوتے ہیں میگزین کے بوس عزیز کے دو بیٹے ہیں جان اور ایمری ایک بار جب وہ اس چادو پر کام کرنا شروع در دیتی ہے کہ سینم بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی ہے تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پاتا ہے نمبر دو لاو لوجک روینج ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والی جیسے آدمی سے شادی نہیں کرے گی جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیا کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدو جہد کرنا پڑی پھر اس کی ملاقات ازان سے ہوئی جو سیول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دے مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی جب تک کہ ازان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی انقریب ایسرا خاندان کو روا دوا رکھنے کے لیے تین ملازمتیں شروع کر دیتی ہے جب کہ ازان ایک دوالیا پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے بلاخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے مائن انجینئر کا طالب علم وہ موجزات پر یقین نہیں رکھتا خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی منوٹونیس لائف میں انٹری مارتی ہے ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک مطمول علاقے میں رہتی ہے تہم وہ خود کو اپنے محول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے تقریباً ناممکین کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استانبول چھوک کر زونگلڈا کی ایک کام میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ